ڈاکٹر اسران احمد رحمت اللہ علیہ جب اپنی آخری زمانے کی باتیں کرتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ بڑے مشکل حالات آ رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ خطرات ہیں پچھلی تقریر میں میں نے حوالہ دیا تھا تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک عام تاثر یہ پھیلایا گیا جان بوجھ کے پھیلایا گیا کہ یہ بڑے کنوتیت پسند ہیں یعنی مایوسیو کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ دور وہ تھا کہ جس میں بڑا زیاء اللہ صاحب کا اگر دور ہے تو معلوم ہوا کہ اسلام آ رہا ہے اسلام چھا رہا ہے اسلام غالب ہو رہا ہے روس کو سپر پاور کو ہم نے شکست دے دی ہے اور فلانا ہے ٹنگڑا ہے اس طرح چیزیں تھیں تو اس میں جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو وہ بڑا کھلتی تھی تو وہ زیادہ تر اس طرح کی باتیں کرتے تھے پھر پرویزن شرب صاحب کی حکمت کا دور آیا تو اس میں بھی معلوم ہوا کہ ہم جو اینا نان نیٹو ایلائی ہو گئے ہیں تو اب دنیا نے ہمیں بہت عزت دے دی ہے اور ہمیں کیم ڈیورڈ میں ناشتے ملنے شروع ہو گئے ہیں تو گویا ہم تو عزت کی میراج پہ پہنچ گئے ہیں تو اس میں بھی جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو یعنی وہ تو خود حکمت کی میراج پہ تھے نا الحکمت و ذالت المومن پاکستان ٹیلیوین سے سنائے جاتا تھا تو گویا وہ اس حکمت کو پا چکے ہوئے تھے اور جو سوریہ کو پہنچ گئے تھے اور شاید کہ ان کے اس وقت کے جو چاپلوس قسم کے ان کے ساتھ مذہبی سکالر تھے انہوں نے بتایا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عجمی قوم میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا کہ حکمت اگر سوریہ پر بھی ہوگی تو وہاں سے بھی جاپ کے پا لے گا تو معلوم ہوتا ہے وہ آپ ہی ہیں تو بندے کو ہوئی جاتا ہے نا تھوڑا نشے میں بھی ہو تو پھر اور بھی نشے چڑھ جاتا ہے تو وہ تو ان بلندیوں پہ تھے وہاں پہ بھی جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہی لگے گا کہ بڑی کنوتیت پھیلا رہے ہیں مایوسی پھیلا رہے ہیں یہ ایک دور تھا جو گزر گیا آج کا دور وہ ہے کہ جس میں ہر چشم بینہ کو مایوسی نگاؤں کے سامنے نظر آ رہی ہے اور امید کی کوئی قرآن نظر نہیں آتی تو اب وہ سبق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو تحصیل حاصل ہے سب کو معلوم ہے کیا ہونے جا رہے ہیں تو یہاں پہ اب باصل میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو مخلصین ہیں ان کے سامنے امید کا چراغ جلایا جائے ان کے سامنے کوئی امید کی قرآن رکھی جائیں تو یہ اور یہ ایسا نہ ہو ڈکوصلہ نہ ہو یہ میز جو ہے نا گپ نہ ہو بلکہ یہ کہ مضبوط بنیادو کے اوپر ہو تاکہ ایک یقین کی وہ کیفیت حاصل ہو سکے ہمیں تب ہی کوئی کل جذبہ عمل ہمارے اندر باقی رہے گا نہیں تو ڈپریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ ہاتھ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کوئی کام کرنے جوگے نہیں رہتے آپ پر مایوسی اس طرح تاری ہو جاتی ہے کہ آپ کو اٹھنے کا بھی دل نہیں کرتا تو کوا جو ہے وہ مزمہل ہو جاتے ہیں موطل ہو جاتے ہیں آپ کچھ کرنے جوگے نہیں رہتے تو یہ کیفیت تو پھر کل بہت زیادہ نقصان دے ہو جائے گی اور یہی چیز قرآن نے سمجھائی ہے کہ کیوں تم اتنا غم کرتے ہو کہ بجھ کے بیٹھ گئے ہو وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَانْتُوا مُلَا لَوْنُوا تو اس طرح کی خوشخبری کی ضرورتیں اب ہمیں ہیں اور صرف یعنی ہم جو آمنے سامنے بیٹھے ہمیں ہی نہیں ہیں تمام مسلمانوں کی ضرورت ہے اس کی اور کل جو آنے والے اس سے بھی زیادہ گمبیر علات ہیں تو اس میں اور بھی زیادہ ضرورت پر آئے گی تب ہو سکتے کہ ہم یہ باتیں کرنے کے قابل نہ رہیں ہمارے یہ جو آپس کے رابطے یہ منقطع ہو جائیں تو یہ جو موقع ملا ہوا ہے اس کو برپور فائدہ اٹھانے چاہیے اس کو یہ چیزیں عام کرنی چاہیے اب آ جائیں کہ میں نے ادھر بنیاد آپ کے سامنے کیا رکھی تھی ہماری خوش نصیبی کیا ہے ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارا تعلق اس ہدایت کے ساتھ ہے جو یہاں پہ بھی ہمارے سامنے بات آگئی کہ جو اس ہدایت کے ساتھ جڑ گیا ہے اس کو دوام حاصل ہے یہ ہدایت عبدی ہے اس ہدایت کی ایک تاریخ ہے یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام یعنی اس سے پہلے نو کو ہم نے ہدایت دی پھر ابراہیم کو دی یہ سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ سوچو بھی نہ کہ اللہ کی یہ ہدایت گم ہو جائے گی یہ سوچو نہ کہ یہ کوئی بیانیاں ہیں جو اس دس سال کا اور ہے تو اگلے دس سال کا اور ہو جائے گا یہ ایک ریالیٹی ہے یہ نہیں ختم ہو سکتی جیسے سورج ایک حقیقت ہے ایسے ہی یہ ہدایت ایک حقیقت ہے اور اس کی پوری تاریخ قرآن مجید نے سورہ انام کے اس رکوع میں ہمارے سامنے رکھ دی اور اس کے آخر میں کنکلوڈ کیا کیا وہاں پہ وہ کنکلوڈن والی آیت بہت ہے ہمیں وہ کیا ہے کہ دیکھیں یہ ہدایت کا سلسلہ آ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ تک پہنچا دی مکمل کر کے پہنچا دی مکمل صورت میں الہدا کی صورت میں دے دی اور اس کا کسٹوڈین آپ کو بنایا ہے آپ اس کو ان لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں اگر ان لوگوں نے اسے آن نہ کیا فائین یقفر بہاں ہاں اولائے اگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا اس کا انکار کر دیا اس کا بوجھ نہ اٹھایا اس کا حق کے امانت جو ہے وہ نہ اٹھا سکے یہ ناقدری کر بیٹھے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ہدایت نہیں مٹے گی یہ مٹیں گے ہدایت نے نہیں مٹنا ہے فائین یقفر بہاں ہاں ہولائے فقد وکلنا بہاں قوم اللیسو بہاں بے کافرین ہم اس کتاب کا اس ہدایت کا یہ جو چلی آ رہی ہدایت ہے نوح علیہ السلام کا جتنے بھی ذکر آ گیا ابراہیم کا بھی آ گیا وہ سب موسیٰ کا حیسیٰ کا حرون کا دعوت کا جو سارا یوسف کا یسا کا موسیٰ کا جو جتنے یہ سارا ذکر آ گیا یہ جو چلا آ رہا سبق ہے یہ مٹنے والا سبق نہیں ہے انہوں نے مان لیا تو اس کے ساتھ یہ بھی بچ جائیں گے اور اگر انہوں نے نہ مانا تو یہ مٹ جائیں گے اس کتاب کا حامل اس ہدایت کا حامل ہم کسی ایسی قوم کو بنا دیں گے جو اس کی ناقدری نہیں کرے گی یعنی بلندی اروج بقا اس ہدایت کو حاصل ہیں ماضی کی تاریخ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی یہاں اس بات کو کہا ہر طرف چل پھر کے دیکھ لو تو جنہوں نے اسے جھٹلا دیا وہ کس انجام سے دو چار ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والحمدللہ یعنی موسیقی